ہم ماباد وعوذ باللہ من شعیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مقبیرہ داویٹس اکیڈمی میں خوش آمدید پیارے بچوں کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مضمون اسلامیات جماعت شہارم سبق نمبر بیس نام سبق کا پیارے بچوں زکاة موضوع ہے ہمارا پیارے بچوں زکاة آئیے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں زکاة اسلام کا چوتہ اہم رکن ہے زکاة کا مطلب ہے پاک کرنا اللہ تعالیٰ نے دولت من مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال اپنی دولت کا چالیس ماہ سے غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کا مال پاک و صاف بھی ہو جائے اور اس طرح غریبوں کی مدد بھی ہو جائے ہر دولت من مسلمان پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاتُ الزَّقَوَاتَ اور زکاة ادا کرو اللہ تعالیٰ مال اور دولت دے کر لوگوں کا امتحان لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ مال کے بجے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ خوشی خوشی مال خرچ کرتے ہیں جو لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر مال سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی دولت کو بچا بچا کر اور چھپا کر رکھتے ہیں اور زکاة دے کر غریبوں کی مدد نہیں کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اگر وہ اس مال کی زکاة ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ساپ بنا دیا جائے گا زکاة ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں ان کا مال پاک ہو جاتا ہے ان کا مال نقصان سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ ان کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں زکاة لینے والے غریب اور مسکین لوگ دعائیں دیتے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں تمام امیر لوگ زکاة دینے لگ جائیں تو غربت کا خاتمہ اور ہر طرف امن اور سکون کا دور دورہ ہو سکتا ہے آئیے پیارے بچوں اب میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتی ہوں کہ زکاة ہے کیا پیارے بچوں زکاة کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں زکاة زکاة کا معنی ہے پاک کرنا یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے اس مال کا چالیسوں حصہ اگر پیارے بچوں ہم غریبوں کو دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا پیارے بچوں ہمارا مال پاک اور صاف ہو جائے گا پیارے بچوں جب ہمارا مال صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی لیے پیارے بچوں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت خود کرے گا یا فرمائے گا پیارے بچوں اگر ہم نے اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت مند بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اپنا خرچ نہ کریں بلکہ اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتے رہیں تو پیارے بچوں اس کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ حمازہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا تو پیارے بچوں میں پہلے وہ آیت پڑھ کے سنا دیتی ہوں سورہ حمازہ کی آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نِلَّذِي جَمَعَ مَعْلَ وَعْدَدَ مال اور اسے گن گن کر رکھا پیارے بچوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف طور پر واضح بیان فرما دیا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ مال کو پاک نہ کریں یعنی اس کی زکاة عدا نہ کریں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے يَحْسَبُ عَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ اور وہ یہ گمان کرتا ہے بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ رکھیں یعنی اس کے پاس ہمیشہ رہے گا تو هرگز نہیں وہ ضرور بازرور پھیک دیا جائے گا چورا چورا کر دینے والی میں یعنی آگ میں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے پیارے بچوں اس کے مال کو الٹا اس کے اوپر لٹا دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن وہ مال اسی کے لئے کیا بن جائے گا مسئیبت بن جائے گا تکلیفتہ بن جائے گا سام کی شکل میں اور وہ مال کہے گا یہ وہ میں ہوں وہ تیرا مال جس کو تُو نے دنیا میں گن گن کا رکھا چھما کیا اور مجھے اللہ کی رہا میں خرچ نہ کیا تو اب تُو اس کا مزہ چک تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال عطا کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی یا غریبوں کی مدد کر سکے تو پیارے بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور ضرور خرچ کرنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے تو پیارے بچوں کیا ہوگا اس کا انجام آپ نے قرآن پاکی آیت موازہ میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایسی آگ میں ڈال دیں گے جو کہ چورا چورا یعنی ہم کو جلا دے گے اور وہ مال ہمارے لئے کیا بن جائے گا باعث رحمت کے بجائے باعث زحمت بن جائے گا تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں اپنے مال کو پاک کریں اور اس طرح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا پیارے بچوں ایک تو ہمارے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے یعنی ہمارا مال شوری سے اور دوسری چیزوں سے کیا ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا پیارے بچوں ہمارا معاشرہ میں جو آج گربت پھیلی ہوئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اس کو بخل یعنی کنجوس ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ کو بتا دیا کہ سورہ حماسہ میں اس کا انشان کیا ہوگا ان کے لئے سخت وعید یعنی ان کے لئے سخت سزا قرآن پاک میں آیت نازل ہو چکی ہے بیان ہو چکی ہے کہ ہمیں اس انسان کے ساتھ کیا کریں گے جو میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا تو پیارے بچوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ گربت کا خاتمہ ہوگا گربت کا خاتمہ ہوگا تو پیارے بچوں ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جاگا یعنی ہر طرف امن اور سکون ہوگا آج ہمارے معاشرے میں جو تنگی ہے تو پیارے بچوں اسی کی وجہ سے ہے کہ امیر لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دینا بند کر دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے تو پیارے بچوں ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں تو پیارے بچوں آپ کو ایک فائدہ اور بتاتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک روپیہ دیتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں دگنا کرکے لوٹا دے یعنی ایک ہی جگہ ہمیں دس لوٹ آتا ہے تو پیارے بچوں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہی جگہ دس لوٹ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو زکاة کے بارے میں اچھے سی سمجھ میں آگئے ہوگی اب میں آپ کو ایک حسائیمر دے رہی ہوں پیارے بچوں اس ویک کا جو آپ نے حل کر کے مجھے اسکول میں جھمع کروانا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو زکاة کے بارے میں کتنا کچھ سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں اللہ حافظ